موسیقی 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 ملوچستان کے علاقے موسیقی میں دہشتگردوں کا ایک اور وار نیجی کمپنی کے بیس سے زائد احلکاروں کو یارغمال بنا لیا سات ملڈوزر سمیت مشینری نظر آتش حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد مشرق وستہ میں حالات مزید کشیدہ اسرائیل نے لبنان پر زمینی حملی کی تیاری شروع کر دی نائم قاسم حزباللہ کے نئے عبوری سربرہ مکرر حزباللہ کا اسرائیل پر بھرپور جوابیوار لبنان پر اسرائیلی بمباری میں مزید تیس افراد شہید ایک سو پچیانوے زخمی ہو گئے ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل اب تک دس لاکھ زائد افراد نقل مقانی کر چکے ہیں حسن نصر اللہ کی شہادت پر اسرائیل مطمئن نیتین یاہو کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کیلئے ضروری تھا بے شمار اسرائیلیوں کو قتل کرنے والے سے حساب لے لیا اسرائیلی وزیر آزم کی ایران کو بھی حملے کی دھمکی امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیلی کا روائے کو منصفانہ قدم قرار دے دیا حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران میں پانچ روزہ سوگ ایران کا سلامتی کونسل کا جلال بلانے کا مطالبہ ایران میں تین روزہ سوگ مشتعل افراد کی امریکی سفارت خانے کی جانب جانے کی کوشش انقرہ بغداد امان بیروت اور تہران میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے برازیل سوڈان اٹلی اور مصر میں بھی مظاہرے اسرائیل کے خلاف نارے بازی جنگ بندی کا مطالبہ نو مائی کے حوالے سے جس طرح جناب ہاؤس پر دعویٰ بولا گیا شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے جانوں کا نظانہ پیش کیا تھا ان کی روحیں تڑپ گئی ہوں گی ایک ناقابل معافی جرم ہے یہ بالکل میں سمجھ دا ہوں سانحہ نو مائی پر معافی دل سے مانگنے پر ہی ملے گی وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں نیوز کانفرینس کہا فوج اور شہدہ کو گالیاں دی جاتی ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دشمن کی کیا ضرورت ہے ٹیکس بزاروں پر بوجھ نہیں بڑھائیں گے قربانیاں دینے کا وقت اب اشرافیہ کا ہے آئیم ایف سے مہائدے کے لیے آرمی چیف نے ایک کابشے کی میں اب بقیدہ طور پر آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اپنا ذر ثابت کر دیا ہم نے اب بس ہو گئی ہے کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا اب تم ایک گولی چلاوگے تو ہم دس گولیاں چلائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختوکو علی امین گنڈاپور کا ویڈیو بیان کہا اپن جواب کی حدود میں ہر تین کلومیٹر کے بعد ہم پر شیل اور گولیاں برسائی گئیں دو کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں تیسرے کارکن کا پتہ ہی نہیں چل رہا آج جو لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں ہم نے ان کو دو ہزار تیرہ میں ایک پورا مند پاکستان دیا تھا ایک پورا مند خیبر پختنخوا دیا تھا اس وقت خیبر پختنخوا دوبارہ بدمنی کی نظر ہوگی ہے آپ نے سوات میں دیکھا کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا خیبر پختنخوا بدمنی کی نظر ہو چکا ہے سوات میں سپارتکاروں کو سیکیورٹی نہیں دی گئی سبائی حکومت کی غفلت کے باعث افسوسناک واقعہ پیش آیا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سبائی حکومت کرپشن کے نعرے پر چل رہی ہے پیپرز پارٹی آئینی عدالت کے قیام کے لیے کوششاں ہے انکم ٹکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں باقی ایک دن آج بھی ایف بی آر کے دفاظر کھلے ہیں آئی آر آئی ایس سسٹم بیٹھنے کے باعث ریٹرن فائل کرنا دشوار ہو گیا کراسی چیمبر اور دیگر تاجر تنظیموں کا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں تواصلی کا مطالبہ ڈال، چاول، گھی، چینی، پتی سمیت اشیاء قرنوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں مٹن تو عام آدمی کی پہنچ سے ہی باہر ہو گیا مرگی اور بڑا گوشت بھی مہنگا ہو گیا آلو، ٹیماتر، پیاز، لہسن، حریمچ اور عدرہ کے دام بھی آسمان تک پہنچ گئے ٹوٹی سڑکیں گڑھوں میں پھستی ہچکولے لیتی گاڑیاں اڑتی دھول اور ٹرافک کی روانی متاثر یہ مناظر کراچی کے کسی ایک علاقے کے نہیں ہر دلے میں نظر آ رہے ہیں میئر کراچی کا سڑکوں کا تعمیراتی کام جلد مکمل کرانے کا وعدہ بھی تکمیل کا منتظر پاکستان کے آسم خان امریکہ میں شارلیٹس اوپن اسکوائش ٹورنمنٹ جیتی ہے ورجینیا میں فائنل ٹاپ سیڈ انگلینڈ کے نکوال کو شکل آسم نے تین ایک سے میدان مار کر کریئر کا پہلا ورلڈ ٹور ٹائٹل لیا ہے وادیہ کاغان میں ونٹر ٹوریزم کا آغاز ہندے پانی اور حسین مناظر سے رکھ پندوز ہونے ملک بھر سے لوگوں نے اہل خانہ سمیت ناران کا رکھ کر لیا ہوتیل مالکان کی جورت سے کرائیوں میں پچاس پیسر ڈسکاؤنٹ کا اعلان روایت اور نفاست یک جاپ حالیہ کی رنگین چار پائیں ناصر گھروں کی سجاوٹ میں اہن سمجھی جاتی ہیں بلکہ ثقافت کی علامت بھی جانی جاتی ہیں بچوں کے جہیز میں رنگین چار پائیں لازمی شامل ہوتی ہے موسیقی